بلیٹن میں اب بات کریں حفیظ سینٹر میں آتیس صدقی کی تو کرونا کے بعد آگ نے لپیٹ میں لے لیا حفیظ سینٹر میں کولنگ کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ریسکیو اہلکاروں نے چوتھی منزل پر آگ کے شولے بھڑکتے دیکھ کر آپریشن شروع کیا آپریشن کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہماری نمائندہ ارسلان حیدر سے جی ارسلان حیدر بتائیے گا حفیظ سینٹر میں گزشتہ روز لگنے والی آگ کے بعد چوبیس گھنٹے تک یہاں پر آپریشن جاری رہا ریسکیو کی جانب سے جس کے بعد آج صبح جو ہے وہ ریسکیو نے حفیظ سینٹر کو کلیر قرار دے دیا لیکن اب ایک بار پھر سے جو اس کی فورتھ لور تھی حفیظ سینٹر کی وہاں پر جو ہے وہ آگ کے شولے اٹھے جس پر جو ہے وہ ریسکیو کس نارکلس کیو کے موقع پر موجود ہیں انہیں یہاں پر ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ کسی بھی انگامی صورتحال کے میں جو ہے وہ دوبارہ سے آپریشن کیا جائے گا تو اب پھر سے ایک بار جو ہے وہ چوتھی منزل پر ریسکیو کے جانب سے جو ہے وہ آپریشن کیا گیا اور جو شولے بڑک رہے تھے انہیں فوری طور پر ان پر کابو پایا گیا اب جو ہے وہ آپریشن کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے سنارکلس کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے اور لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہاں پر ہر طرف جو ہے وہ سوک کی فضاء پھیلی ہوئی ہے حفیظ سینٹر جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوئے لائٹ جو لائٹس جو ہے وہ یہاں سے منقطع کی گئی تھی گزیستہ روز ریسکیو آپریشن کی وجہ سے تحال یہاں پر لائٹس بھی بہار نہیں کی گئی اور نہ ہی زلی انتظامی کی وجہ سے کوئی لائٹنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے تیکیقاتی ٹیموں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ تاجر برادری کے کٹ جوڑ یہاں پر ہو رہا ہے اور ان کی جانب سے جو مہدے دران تھے وہ بیٹھ کر دوسرے پلازوں میں جو ہے وہ آپس میں میٹنگز کر رہے ہیں وہ ایک لاحی عمل بنا رہے ہیں کہ اب حکومت سے کیا مطالبات منوانے ہیں اور کیا مطالبات کرنے ہیں جس کے بعد یہ جو کٹ جوڑ ہوگا جب ایک فیصلے پر متفق ہونے کے بعد جو ہے وہ کمیشنل لہور سے ملاقات کریں گے اور اپنا جو ہے ایک فیصلہ ہم آپ پر سنائیں گے جس کے بعد ایک جو تحقیقاتی ٹیمت ہے وہ اس فیصلے کو پرسو کرتے ہوئے آگے بڑھا گی اور وزیرہ وزیراعالت پنجاب تک جو ہے وہ اس کو ارسال کر دے گی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا آخر یہ متاثرات جو تاجر ہیں ان کے ساتھ اب حکومت ان کی کیا امداد کرے گی مقلی تحقیقاتی ٹیم میں یہاں پر آ رہی ہیں آج جو پی فیصلے کی ٹیمز تھی اور اس کے ساتھ فرانسک ٹیمز تھی انہوں نے بھی اپیس سینٹر کا دورہ کیا اور یہاں سے شوہد اکٹے کیے اور جو نمونے اکٹے کیے گے ان کو جو ہے وہ لیب میں بجوا دیا گیا ہے اور اب ریپورٹس کے انتظار کیا جائے گا کہ ریپورٹس آنے کے بعد بہت شکریہ آپ کر سالان حیدر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھے